اسلام علیکم جی ویلکم این ادر ویلوگ صبح کے دس بجرے میں صبح سیری کر کے نماز پڑھ کے کچھ ایک بجرے سو گیا تھا تو اب اٹھا تو ابھی موشو دھتے ہیں نیرا فریش ہوتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے آج کے کیا کام ہے تو سب سے پہلے موشو دھو کے فریش ہو کے پھر ملتے ہیں آپ سے موشو دھولی ہے ابھی جو پہلا کام ہے وہ گوٹس کے لیے چار لے کے آنا ہے تو وہاں جو جلدی سے بائک نکالو اور چادر لو یہ تو بھی بس ایک تو میں لیٹ اٹھا ہوں مطلب گرمی ہو رہی ہے لیکن ابھی تھنڈی ہوا چل رہی ہے تو جلدی سے چارہ لے کے آتے ہیں گوٹس کے لیے لیٹ ہوگی پھر زیادہ گرمی ہو جائے گی روز ایک ساتھ پھر کام کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے تو گوٹس کے لیے چارہ لے کے آتے ہیں جی تو گائز وہاں آگیا ہے بائک لے کے تو چلیں چلتے ہیں گوٹس کے لیے چارہ لیے جی تو بیوز فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں جہاں سے ہم نے چارہ کارڈا گوٹس کے لیے بہاب صاحب اب ویو چیک کریں ذرا یار یہ باغ ہے اس میں یہ امارٹے شالٹے کے درخت ہے اور ابھی تو کیونکہ سیزن اوٹ ہو گیا ہے تو یہ بلکل خالی ہیں لیکن پھر بھی یار کیا مزے ہیں یہ در یہ نیکے چھاؤں تھنڈی ہوا سبزہ ہی سبزہ تو بہت اچھا بھی ہویا ہے اور مزہ بھی بہت آتا ہے میں جب بھی چارہ لینے آتا ہوں پہلے بھی صبح ٹائم آتا ہوں صبح ٹائم یہاں پہ چھوٹے پرندے چڑیاں تو اس طرح کا سین جو ہے نا وہ کیا بات ہے یار اس کی رونک اور بھی چار چام لگا دیتا ہے تو یہاں سے کٹنا ہے ہم نے چارہ چل دی چارہ کٹتے ہیں اور پھر چلتے ہیں واپسی تو ملتے ہیں آپ کو چارہ کٹنے کے بعد جی تو بیواز چارہ کٹ لیا ہم نے یہ پڑا ہے یہ بہلا کام ختم ہو گیا ہے میں چارہ کٹ رہا تھا تو وہاں بھی گیا تھا سہر کرنے باغ وزٹ کرنے یہ ابھی در در پھرکے آیا گرمی میں تو آہ کہہ رہا تھا یار جلدی کرو بہت گرمی ہے روزہ رکھ رہا ہے تو چلتے ہیں ہم گھر پاپ سی تو دیکھتے ہیں جا کے کیا کرنا ہے تو ملتے ہیں گھر پہنچ کر جی تو گائر ہم نے چارہ گھر چھوڑ کر آگے بزار یہ لیٹا ہوا ہے وہاں اور یہ کھڑی ہے ہماری پراری تو دلو یار ہمارا کاوہ ساکی ہے تو وہاں بس کرا رہا ہے ابھی دوپہر کے کوئی پونہ ایک ہو رہا ہے تو گھر میں بھی کافی بڑھ چکی ہے دیکھیں اور طرف دھوپی دھوپ ہے تو ہمیں در ہی ہیں ابھی بزار میں کوئی تقریباً پینک بجی تھا تو پھر واپسی افطاری کو بچ سمال لے کے تو چلیں گے گھر اور جا کے پھر دیکھیں گے کیا کرنے والا ہے جی تو گائز چھنہ والا سے واپس آ چکے ہم در پر اور یہ دیکھیں گے بیٹھے کیا کر رہے تھے کیا کپی شپی ہو رہے ہیں کیا کھیل رہے تھے یسو بنجو اچھا یہ گائز رومان کا بھی روزہ ہے اور وہاں کا بھی روزہ ہے تو یہ روزہ رہ کے دری بیٹھے یسو بنجو کھیل رہے تھے یار نماز کا ٹائم ہو رہا ہے کوئی تلاوت کر لو کوئی اچھا کام کر لے پانچ بجے پانچ بجے تو یہ ابھی مطلب جب تک افتاری نہیں ہوتی رومان اور وہاں بس یسو بنجو کھیلیں گے اور مطلب بیٹھ کے کام اڑی چیڑی اڑی مطلب ایسے کھیلیں کھیلو گے نا جلدی ٹائم گودرے تو ابھی چونکہ پانچ بجنے میں کتنا ٹائم باقی ہے جی تقریبا بیسی کمنٹ باقی ہیں تو اس کے بعد پھر نماز اثر کا ٹائم اور پھر رومان کی جو خوشی ہے وہ دیکھنے والی ہوگی کیونکہ افتاری کی ٹائم نظریق آجائے گا ابھی ادھر باہری بیٹھیں یہ دیکھیں وہاں اور ریحان بھی آ چکا ہے ریحان کدھر گئے تھے دکھان پر کیا کرنے ایسے گئے ایسے گئے تھے یار یہ جب ہم آرہے تھے بزار سے یہ جا رہا تھا تو شو پر تو یہ ابھی واپس آگے اس کا بھی روزہ ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ سب روزہ دار بیٹھے ہوئے تو روزہ ان کا صرف افتاری کے لئے ہوتا ہے افتاری اچھی ملنی ہوتی ہے نا اس لئے تو بس یہی تھا آج کا ویلوگ امید آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر کے دوسروں تک بھی پہنچائیں پہنچائیں کیا کرنا ہے بھائی لائک سبسکرائب جی تو اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اپنا بہتر خیال رکھے گا بائے بائے اللہ حافظ